لوز ٹرک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں کئی پروگرام آپ نے دیکھیں آپ کی قسمت اچھی تھی مگر میری قسمت خراب ہر دفعہ میں یہ امید کرتا تھا کہ شاید اس دفعہ کوئی مہمان ایسا آئے جس سے میں بات کر سکوں اور جو کوئی باتچیت کا دائرہ تمیز تک رکھے مگر کوئی مہمان ایسا نہیں ملا سب نے لوز ٹرک کا فائدہ اٹھایا آج میں پر امید ہوں کہ گفتگو تہذیب اور تمیز کے دائرے میں ہوگی اور جس کی وجہ یہ ہے کہ میرے یہاں جو لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو کھل کے نہیں کرتے تہذیب اور تمیز کے دائرے میں کرتے ہیں کیونکہ ان کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے ٹیلیویشن پر آنے کا میری اور آپ کی خوشنصیبی کہ آج میرے مہمان ہیں ایک اپوزیشن لیڈر سوالہ بات یہ ہے انور کہ میں لیڈر ہوں قسمت غراب تھی میری کوئی پوزیشن نہیں ملی اس لیے میں اپوزیشن میں آ گیا سوالہ آپ نے ایک مشکل کو بڑا آسان کر دیا یہ کہہ کے اپوزیشن لیڈر جو ہوتے ہیں اگر ان کو پوزیشن مل جائے تو وہ اپوزیشن مل رہتے ہیں نہیں جو جو تم نے بات کی میں نے اس کا جواب دے دیا اب آپ ڈیٹیل میں مت جائیے آپ نے کتنے الیکشن لڑے جتنے الیکشن ہوئے یہاں پر کبھی جیتے آپ کون آپ میرا گلہ بیٹھا ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا بیکم میں تمہیں ایک بات بتاؤں میرا سوال تھا کبھی آپ الیکشن جیتے میں تمہیں وہ ہی بتا رہا ہوں میں تمہیں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت تم کو معلوم ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے میرا سوال تھا کبھی آپ الیکشن جیتے میری بات پوری ہونے تو میرا سوال تھا کبھی آپ الیکشن جیتے تم لوگوں میں یہ خرابی ہے کہ بلا وجہ جو ہے اپنی قابلیت سے سامنے والے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس وقت جو آدمی تمہارے سامنے بیٹھا ہے وہ کمزور نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں جو جب تم دیکھ رہے ہو تو پھر تم فلسطین پر بات کرو آپ کے ہر الیکشن میں حصہ لیا کبھی آپ جیتے ہیں عجیب چاہل آدمی آپ ماف کیجے گا میں فلسطین جیسے ایمپورٹنٹ یشو کی بات کر رہا ہوں آپ الیکشن کے پیچھے پڑھ گے چانم میں ڈالیں الیکشن کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنا لیول انٹرنیشنل رکھو اگر تلقی کرنی ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ آنا پڑے گا جب جا کہ ہماری بات سنی جائے گی سیر میں آپ کی بات مانتا ہوں مگر میرا پروگرام فلسطین پہ نہیں ہے پروگرام ہے آپ پر عجیب آدمی ہو یعنی تم اپوزیشن لیڈر سے کہہ رہے ہو کہ میں فلسطین پہ بات نہ کروں مسلمان پہ بات نہ کروں کس قسم کے آدمی ہو سیر پلیز مینڈیو لینگویج نہیں تو مجھ سے بلکل لو سٹوک مت کرنا انور میں بتا رہا ہوں سیدھی بات میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں فلسطین پہ نہ ہو لو سٹوک میں فلسطین کا مسئلہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں اٹھ سکتا میں اٹھا رہا ہوں میں ایک اپوزیشن لیڈر ہوں آپ پتاؤ مجھے کوئی پاکستان کے اندر ایک لیڈر بتاؤ جس نے فلسطین پہ آواز اٹھائی ہو میں ایک واحد لیڈر ہوں اونلی آئی میں یعنی صرف میں اب تمہاری انگریزی اتنی کمزور ہے تو اس میں کوئی کیا کرے میرا سوال تھا کہ کبھی آپ الیکشن جیتے فلسطین میں چلے میں فلسطین بات کرتا ہوں فلسطین کا جو پرابلم ہے کیا فلسطین کا کیا پرابلم ہے کیا پرابلم ہے یار تم لوگوں میں یہ خرابی ہے اپنے ملک میں اتنے پرابلم ہے پہلے ان کو ٹھیک کرو پھر فلسطین پہ بات کرنا فلسطین 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 اپنے ملک کے جو مسائل ہے پہلے ان پر بات کرو آپ کے پاس تقریباً ہر پارٹی کا ٹکٹ ہے ہومورک کر کے آیا کرو انور اسی لیے کہتا ہوں ہم جیسے بڑے لوگوں کا جب بلو تو ہومورک کیا کرو کیا کیا رہا تھا تم کیا ہم وہ کروں سر میں آپ سے میں ایک سوال کیا کہ کبھی آپ الیکشن جیتے آپ فلسطین پہ آگئے چھوڑیں اس سوال کو آپ کے پاس ہر پارٹی کا ٹکٹ ہے ہاں یہ ہے یہ تم نے ایک اچھا سوال کیا ہے دیکھو میرے پاس ہر پارٹی کا ٹکٹ جو ہے اس کی ایک وجہ ہے میں جب بچپن سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں وہ ٹکٹ جمع کروں میں ٹکٹ جمع کیا کرتا تھا اور کیا کرتا تھا تھوک لگا کے میں چپکا دیتا تھا ٹکٹ کو گوپی پہ میرے شوق کو دیکھتے ہوئے تمام پارٹیوں نے مجھے جو ہے وہ ٹکٹ دیئے اور میں نے ٹکٹ لے کے چپکا دیئے مگر آپ نے ہر پارٹی کو تھوک لگایا بکواس ہے تھوک لگایا چونہ لگایا چونے اور تھوک میں بڑا فرق ہوتا ہے اب یہ تم جیسے پڑے لکھے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تھوک اور چونے کا فرق اور ایک بات میں تمہیں بتاؤں یہ یاد رکھو کہ ہم اپوزیشن لیڈر ہیں آپ نے کسی حکومت کا ساتھ دیا کبھی کبھی ساتھ دیا آپ نے کیوں دے حکومت کا ساتھ مجھے ایک بات بتاؤ حکومت نے ہم کوئی پوزیشن دی کہ ہم لوگوں کی کوئی خدمت کر سکے پھر میں باہر رہ کے حکومت کا ساتھ کیوں دوں حکومت کا حصہ بننے کے لیے الیکشن جیتنا بہت ضروری ہے بڑا ہی جھکی آدمیوں بڑے ہوتے جا رہے ہونا تم میں جدر بات کو گھما رہا ہوں جس کی وجہ سے میں نے ٹاپک چینج کر کے میں فلسطین پہ آیا تم واپس وہی بات کر رہے ہو الیکشن جیتے الیکشن جیتے سر یہ میں ریپورٹ کیوں کہ میں اپنی تفسر کے بات کرتا ہوں سارے سوالات لکھے ہوئے میرے پاس ساری آپ کی باتیں پا لکھے ہوئے جتنے الیکشن پاکستان میں ہوئے گنے چنے چلیے میں آپ کی وقت پا لیتا ہوں بلکہ صرف چنے دے گو یہاں پہلے چن لیا جاتا ہے گنا تو بعد میں بھی نہیں جاتا اور جو چن لیا جاتا ہے وہ چھو امتے ہیں پاکستان میں وہ چنے ask جاتا ہے صرف چنے الیکشن ہوتا ہے آپ دوبارہ کہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبراہ کو ایکشن جو ہے گنے چھول 50 بلکہ پہلے چھول جاتے ہیں بعد میں ووٹ گ نے بھی نہیں جاتے اور جو گنے والے آئے ہوںестно چن لیتے اس لیے اس کو چنے 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 الیکشن کہتے ہیں میڈم نور جانے آپ کے الیکشن پہ سے پول کھول دی حضور تک کہہ دیا چن لیا میں نے انہیں سارا جہاں رہنے دیا بات کر رہے ہو آپ کیسی بات کرتے ہیں الیکشن بیمانی نہیں ہوتی اگر یہ کوئی پریوٹ آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے میں اس کے تھپڑ مار دیتا کہتے ہو الیکشن میں پیمانی نہیں ہوتی ہرے میں خود الیکشن میں پیشنی دفعہ کھڑا ہوا تھا میں نے اپنے تین ووٹ خود ڈالے تھے آپ کو تین ووٹ ملے تھے تین ووٹ اس لیے ملے تھے دیکھو اس کی ایک ریزن ہے تین ووٹ مجھے اس لیے ملے تھے میری جان کہ میں ووٹروں کو پیسے نہیں دیتا میں نے اپنے ہی آپ کو دو دفعہ پیسے دیے اور جا کے میں نے ووٹ ڈالا میں پیسے کسی کو نہیں دیتا وہ تو آپ اپنی فیملی کو بھی نہیں دیتے یہ میرے بیٹے نے تمہیں بتایا ہوگا یہ بڑا ذاتی سوال تھا میں اس کی معافی مانگتا ہوں چلو تم پہلے آدمی ہو کہ جس نے اس بلٹ میں کم از کم مجھ سے معافی تو مانگی میں نے ایک بہت آسان سوال کیا سر کیا بہت ہی آسان سوال تھا کہ کبھی آپ کوئی الیکشن جیتے کیا ہو رہا ہے انور دیکھو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور دیکھو کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے کانوں پہ جونی رینگ رہی ہے کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں مسلمان مسلمان کو کام آنا چاہیے میرا پروگرام کشمیر پہ نہیں ہے آپ پر ہے تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں دھوم مرنا چاہیے کیوں آنا چاہیے شرم مجھ کو اس لیے شرم آنا چاہیے کہ اتنے امپورٹنٹ اسیو پہ میں بات کر رہا ہوں اور تم گھسے ہو الیکشن میں کیا ہے الیکشن میں کیا آپ الیکشن جیتے آپ کشمیر کو اپنے پروگرام میں کہاں لے آئے میں پھر کہاں لے جاؤں دیکھو کشمیر ایک امپورٹنٹ اسیو ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہے انور مگر سر یہ پروگرام آپ پر ہے کس پر آپ پر ہے جی گولیاں ماری مجھے آپ بات کر رہے ہیں پھر گھما پھلا کے وہیں لا رہے ہو امپورٹنٹ اسیو اس پہ بات کرو کشمیر ایک امپورٹنٹ اسیو ہے مسلمان کو مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے ابھی جو آپ نے بات کہی اس کو آپ کے لئے کراچی آنا پڑے گا ہم یہ پروگرام اسلامباد میں ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ نے بھی کہا کہ گولی ماری مجھے اسلامباد میں آپ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں دوسرا میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے یا تو آپ بہت ذہین ہیں یا میں سنو میں تمہیں ایک بات بتاؤں جتنے تم بے وقوف ہونا میں اتنا ذہین نہیں ہوں سمجھ میں آئے بات کسی اور ٹاپک پہ بھی بات کرو اپنی انفرمیشن کو محدود مت کرو تاکہ تمہیں ٹی وی کے دوسرے پروگرام میں بھی کامپیرنگ کے لئے بلایا جائے کشمیر کا مسئلہ اب سر بہت سنجیدہ مسئلہ ہے وہ اپنی آزادی کے لئے لڑا رہے ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں چلے آپ کشمیر بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات کریں مجھ سے کشمیر اپنے ملک کے حالا ٹھیک نہیں ہے نکلے ہو کشمیر پہ بات کرنے کے لئے اب پہلے اپنے یہاں کہ تو حالا ٹھیک ہونے تو انتظار کرو یہاں کہ حالا ٹھیک ہونے کا میرے پروگرام کا وقت بیس پر اٹھے بیس سال نہیں موجودہ حکومت کے خلاف آپ کیوں ہیں میں موجودہ حکومت کے خلاف اس لیے ہوں کہ انہوں نے لونڈے بھر لیے کون بھر لیے لونڈے لونڈے آپ زبان استعمال صحیح کریں اب تو کیا کہتے ہیں ہمارے زبان میں لونڈے ہی کہتے ہیں نوجوان نوجوانوں کو سمجھ میں آئے بات نوجوان بھر لیے اب ان نوجوانوں کو کیا پتا کہ ان کی پیدائی سے پہلے یہاں کہ حالات کیا تھے اور کیا ہورت ہیں یہاں پر تو زیادہ عمر کے سیاست داروں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا بتائیں مجھے میں بتاتا ہوں یہ لیکن اس کا جواب پور طویل ہوگا تم یہ بتاؤ اس پروگرام کا پارٹ ٹو آئے گا کیا اس کا پارٹ ٹو مکمل ہو جائے تو میں شکر ادا کروں گا اپوزیشن کا مطلب کیا ہے اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو بھی اچھا کام کرے اس کے خلاف بولو یہ مطلب ہے بلکل یہی مطلب ہے میری سمجھ میں نہیں آیا کس کی سمجھ میں نہیں آیا میری سمجھ میں تو کیا انگریزی میں سمجھا ہوں میں تمہیں مجھے آپ کی اردو سمجھ میں نہیں آ رہی تو انگریزی کا سمجھ میں آئی گی جنرل صاحب خود پاور میں نہیں آئے تو جنرل صاحب جو ہے اسی دن پاور میں آ گئے تھے جس دن انہوں نے یونی فارم پہنا تھا ملک کے حالات ایسے ہو گئے تھی مجبورا ان کو اختزار سوالہ پڑا تو نواب شاہ اتر جاتے نواب شاہ اتر جاتے وہ بھی پاکستان گئی ایک شہر ہے پچاس ڈگری وہاں پڑھ رہا ہے اب سنا ہے کہ نیوزیلینڈ کو وہاں میچ کھلانے لے جا رہے وہ آدھے مر گئے ان کو پورا مروا دو سیاسی پروگرام میں آپ کا انٹرو کوئی اس پر نیوزیلینڈ کے ٹیم کہاں سے آ گئی نہیں تو کتنا کوئی طریقہ ہوتا ہے وہ گریل ہوئے میں بیچارے اس قدر پٹ رہے کوئی ایک تیزیب اور طریقہ ہوتا ہے بند کرو ان کو تھنڈک کا انتظار کرو ان کو مروا دیا ان کی ریپوٹیشن خراب کر دی تین تین سو چار چار سو دھڑا دھڑ رن بنا رہے ہیں آپ تو اس ملک کی ٹوٹل پولیسی کے خلاف لگ رہے ہیں آپ سپورٹس کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں مجھے آپ سے بات کرنے دیں میں جو ہر چیز دیکھو میں ہوں اپوزیشن اور میں ایسے پوائنٹ تلاش کرتا ہوں یار بتاؤ تھنڈے ملک میں رہنے والے نیوزیلینڈری ان کو بیچاروں نیوزیلینڈری کوئی لفظ نہیں ہے پھر کیا ہے نیوزیلینڈیس وہی وہی جو بھی ہے لیکن یہ بات سمجھ میں آگئی ہے نا تمہارے کافی ہے وہ ان کو یہاں بلا کے کھلوارے ہو پچاس ڈگری میں ارے یہاں کے لوگ پھگل جاتے ہیں تو وہ تو بچارے موم کے بنے پہ ہوتے ہیں کیا کھیلیں گے وہ وہ کونسی سبزی ہے اس کا نام بھی سنے ٹی وی پر نیلے سکتے کیا کھیلیں گے وہ بہت سے باتوں کا کہنا آسان ہے مگر کرنا مشکل ہے ایک بات آپ کو باننا پڑے گی کہ ہمارے ملک کے حالات بدلے مجھے مینہ رہے پاکستان پر تقریر کرنے دو کون آئے گا کرنے دو مجھے تقریر کون آئے گا مجھے کرنے دو میں خود جاؤں گا مگر سنے کون آئے گا پورا لاور آئے گا آپ کیسی بات کرتے ہیں تم یار اتنے عرصے سے ٹی وی پہ آ رہے ہو آ رہے ہو پیتیس برس ہو گئے آرے نا پیتیس برس سے اس کا کیا مطلب ہوا کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ہر حکومت کی تم چمچہ گیری کرتے ہو اس کے بعد تم ہر دفعہ پروگرام میں آتے ہو اگر میں کسی قومت کی خشامت کرتا یہ چمچہ گیری کرتا تو دوسری حکومت مجھے پروگرام نہیں دیتی تو میں کونسا حکومت کی فیور میں ہوں میں بھی تو حکومت کے مخالف ہوں پھر مجھے ٹی وی پہ کیوں نہیں آنے دیتے یہ آپ ہر حکومت میں شابل ہونا چاہتے تھے جب آپ کو admission نہیں ملا تو آپ opposition میں آگئے میں کسی حکومت میں شابل ہونا نہیں چاہتا سر میں بہت چھوٹا آدمی یہ تم نے پورے گھنٹے کی بکواس میں ایک بار ڈھنگ کی کہ تم ایک چھوٹے آدمی ہو یہ پورا ملک جانتا ہے کہ تم ایک چھوٹے آدمی ہو لوگوں کی تانگیں کھرچتے ہو ان کی پیشتی کرتے ہو آپ نے ہر election لڑا ہاں لڑا کبھی آپ جیتے چھوٹا سا آسان سوال ہے پھر وہی دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمان مر رہے ہیں فلس اب تم افغانستان کو دیکھ لو کیا ہو رہا ہے افغانستان میں تمہیں election کی پڑی بھی ہے چیچ آتا ہے تمہیں تھپڑا اس کر دوں میں سر چلے نا ہم پروگرام کو ختم کرتے جو نئی حکومت آئی ہے اس نے کہا سن کو پانی ملے گا ملے گا بلکل ملے گا مینرل وارٹر کی بوتلوں میں ملے گا یہ آپ لوگوں کا رویہ میں سمجھیں بلوچستان میں تعلیم عام ہوگی بلوچستان کے اندر سب لوگ چھوٹے بڑے جب تک پوری طرح سے تعلیم عاصل نہیں کریں گے تعلیم عام کیسے ہوگی کالا باغ ڈیم بنے گا اب ایک کالا باغ ڈیم وینڈیم ہی آکے بنائے تو بنائے وینڈیم وینڈیم کو نہیں جانتے ہو ہالی ووڈ کا ایک ایکٹر ہے سمجھ میں سارے کام خود ہی کر لیتا ہے خود ہی جیپ اٹھا لیتا ہے خود ہی پائے بنا لیتا ہے خود ہی ٹنکیاں رکھ لیتا ہے خود ہی گولیاں سب کام خود کرتا ہے آپ فلمیں دیکھتے ہیں اور کیا کریں حکومت جب کوئی موقع نہیں دے رہی ہے فارغ بیٹھے ہوئے تو گھر میں بیٹھ کے کب تک آدمی بیوی کا مو دیکھے گا ٹی وی دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں مگر آپ کی ویگم اور آپ کے بچوں نے ریفریڈیم کے دن ہاں میں ووڈ دیا ہے میرے سے مکاری کیا جھوٹ بولا ہے مجھ سے کہا تھا کہ ہم نا پہ ٹک لگائیں گے لیکن مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ہاں کر دی ہوگی وہ جنرل صاحب کی بڑی تعریفیں کرتی ہیں دنیا بھر میں اچھی اپوزیشن جو ہوتی ہے سر وہ حکومت کی کار کردگی کو بہتر بناتی ہے آپ سمجھتے ہیں اس کو اپوزیشن کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے مگر اپوزیشن نے بیٹھنے کے لیے الیکشن میں جیتنا بہت ضروری ہے کیا ہو رہا ہے افغانستان میں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے انور کبھی اگر غور کرو تو پگڑ آ جاؤ گے ہمیں اس وقت آپ بات کر رہے ہیں چلیں آپ افغانستان بات کرنا چاہتے ہیں کریں میں صدا افغانستان بات کیا پرابلم نہیں ہے افغانستان اپنے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے تمہیں افغانستان کی سوچے بھی ہے یار ادھر کی بات کرو انور ادھر کی یہاں دیکھو کیا پینے کا پانی ٹھیک نہیں آ رہا یا ٹریفک مسائل ہے یہاں باتی چلی جاتی ہے یا کس قدر ایڈوکیشن جو ہے وہ ایک پرابلم ہے یہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں یا کیلے جنرل صاحب کا کام نہیں ہے کہ وہیں سب کچھ ٹھیک اکتوبر الیکشن میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں آپ کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں اکتوبر کے اب ہے تو لیٹ کے الیکشن میں کون اس سا لے سکتا ہے بھائی کھڑے ہو کے اس سا لوں گا نا کھڑے ہو رہا ہوں میں الیکشن میں کون سی جماعت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے بھائی یہ خرابی ہے جو جماعت مجھے سپورٹ کر رہی تھی اب پتہ نہیں کیوں نظریں چورا رہی ہے اور ریزن بھی نہیں بتاتی ہے مجھے نظر چورانے کا صاحب میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے بہت بات کروں ہاں تو کرو ٹائم تمہارے ہی ہے مگر اللہ تعالی نے آپ کو اتنا ذہن بنایا ہے بس یا کبھی تکبر نہیں کیا انور یہی وجہ ہے کہ آج میں اتنا ملک میں جانا جاتا ہوں تکبر نہیں کیا کبھی ذہانت ہے لیکن تکبر نہیں کیا اس ملک کی عمر سے دگنی عمر ہے آپ کی کس کی آپ کی میری جی تمہارا دماغ خراب ہے میرا دماغ خراب ہے اسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا اپنی ایمان سے بتاؤ تم یہ سوچو کہ ملک نے مجھے کیا دیا سوائے چند پلوٹوں کے چند پرمیٹوں کے اور کیا دیا ہم نے زندگی لگا دی پوری کیا ملا ہم کو میرے خیال میں آپ کے پروگرام کا پارٹ ٹو بھی آئے گا آنا چاہیے کیونکہ دیکھو یہ پہلی ایک تو چون سال کے اندر پہلی دفعہ مجھے موقع ملا ہے ٹی وی پہ آنے کا سمجھے تو اس کا پارٹ ٹو ضرور آنا چاہیے ابھی بہت ساری باتیں دیکھو اب تک میں نے کتنے کام کی باتیں کی یہ قوم سیکھے کی اس سے سبق لے کی جو کچھ میں نے کہا ہے اس لیے کہ میں بولنے کا موقع ملے گا تو لوگوں کو سمجھائیں گے نہ کہ ہم کیا ہیں آپ کی باتوں سے ناظرین کی آنکھیں کھل گئی ہوں بس میں یہی چاہتا ہوں کہ خدا کرے اس قوم کی آنکھیں کھلیں تھک گیا ہوں کہہ کہہ کے آپ نے ایک اپوزشن کے لیڈر کی باتیں سنی میں نے نہیں سنی اگر میں سنتا تو شاید اس پروگرام کا رخ کسی اور سے نہیں چلا جاتا اگر اس پروگرام کا پارٹ ٹو آیا تو پھر میں ان سے کسی اور لحچیں بات کروں گا اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجئے خدا حافظ